السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لڑکی گھر سے بھاگ کر عدالت میں جا کے نکاح کرتی ہے تو کیا اس کا یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بے پردگی ہے اور معاشرے میں ہمارا معاشرہ جو بے رہ روی کا شکار ہوا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اور ان کی رضا مندی کے بغیر از خود نکاح کر لیتی ہے آج کلی مسئلہ کافی شدت اختیار کر گیا ہے اس قسم کے واقعات اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں یاد رہے دین اسلام میں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے چار شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو دونوں کی رضا مندی نمبر دو ولی کی رضا مندی نمبر تین حق مہر ہو اور نمبر چار شادی کے دو گواہ ہونے چاہیے یہ چار شرائطیں کسی بھی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا لہذا آپ کا جو سوال ہے وہ ہے عورت خود بھاگ کر شادی کر لیتی ہے تو یاد رہے ایسے نوجوان لڑکیاں یہ اصل میں مغربی معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں چونکہ مغربی معاشرے میں لڑکی کا از خود نکاح کرنا اس کا رجحان پائی جاتا ہے اور والدین کی حق کے جو ولایت ہے اس کو وہ لوگ اپنے لیے بوجھ اور ظلم سمجھتے ہیں لیکن اسلام نے اس کے مقابلے میں ایک صحیح تصور دیا ہے کہ اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے تو لہذا کسی بھی لڑکی کو اپنے والدین خسن والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور نہ ہی شریعت نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں کی رضا مندی دیکھنی چاہیے اسلام نے دونوں کے جذبات کا احترام کیا ہے ایک دوسرے گرادی کرنے کی تاقید کی ہے یعنی والدین کو جبر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ ہی لڑکی کو والدین کی اجازت اور رضا مندی کو نظر انداز کر کے خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو لہذا اسلام نے دونوں کو آپس میں رضا مندی کرنے کا حکم دیا ہے اور تاقید بھی ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں نکاح کا مسئلہ ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالی نے لڑکی کے جو سرپرست ہیں ولی ہیں ان کو مخاطب کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کے ارشاد ہے کہ کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مرس سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے اب یہاں العالمین نے عورت کے سربراہوں کو مخاطب کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح یہ عورت کا ولی ہی کرواتا ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جب کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اگر شہر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے نیا نکاح تو فلا تعظلو انہ تو لڑکی کے جو اولیاء ہیں جو سرپرست ہیں انہیں منع نہیں کرنا چاہیے اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے مرد کو ہی مخاطب کیا جو کہ عورت کا سرپرست ہوتا ہے تیسر مقام پر اللہ تعالی نے سرد نور میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْكُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ مَصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تمہارے جو کوارب مرد یا لڑکی ہیں فرمہ تم ان کا نکاح کروا دیا کرو قرآن کی ان تین آیات سے ولی کی سرپرستی کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ان لوگ کو مخاطب کیا ہے جو نکاح کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو لہٰذا کسی بھی لڑکی کا جو نکاح ہے وہ ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں اللہ تعالی کے حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے ابو دعوت میں حدیث موجود ہے فَمَكَلْ لَا نِكَحَ إِلَّا بِوَلِيٍ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور ایک دوسری روایت ہے تین بر آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ حدیث بھی ابو دعوت میں موجود ہے تو لہذا اسلام نے دونوں کی رضا مندی کے حکم دیا ہے کہ بچی کو ماں باپ کا جذبات کا احترام بھی کرنا چاہیے اور ماں باپ کو لڑکی کے جو شریع اور جائز سوچ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر کسی مقام پر ولی باپ وہ ہے وہ موجود نہیں ہے تو پچچا ہے دادا ہے تایا ہے ان کو ولی بنایا جا سکتا ہے اگر کسی مقام پر جو ہے باپ ظلم پر اتر آتا ہے اپنی بچی کا نکاح جان کرنا چاہتا ہے وہ جگہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے تو اس صورت میں پھر ولایت جو ہے اس کی منتقل ہو جاتی ہے ولایت جب منتقل ہوگی اس کی صورت میں چچا ہے تایا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر وقت کا امام اور قاضی اور حاکم بھی اس کا ولی بن سکتا ہے دیکھیں یہاں یہ یاد رہے ہمارا یہ ایمان ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑھ کے جو خیرخواہ ہوتے ہیں وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اولاد سے یعنی بلوس محبت کرتے ہیں ان کے محبت میں کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے تو لہذا جو اپنی اراد کے لیے سب سے خیرخواہ ہوں تو ایسی بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی رضا مندی کو دیکھے یقینی بات ہے وہ اپنی بچی کے لیے بہتر سے بہتر اور موضوع سے موضوع رشتے کو تلاش کرتے ہیں اور خواہش مند بھی ہوتے ہیں تو لہذا ماں باپ کی رضا مندی سے ہی لڑکی کو نکاہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے بیوی پر جب ایک مرد شہر بیوی پر حاکم ہے تو اس کی جو اولاد اس سے پیدا ہوگی اس کا یقین وہ حاکم ہوگا تو لہذا حاکم کا تقادہ یہ ہے کہ اس کو ولی مانا جائے اور اس کے بغیر نکاہ نہ کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ